السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیبانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کیسے کرنا چاہیے کیونکہ نماز کو صحیح ادا کرنے کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے اگر انسان کا وضو صحیح نہیں ہوا تو پھر انسان کی نماز درست نہیں ہو سکتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آج پورا طریقہ کی کس طریقے سے ہمیں وضو کرنا چاہیے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک وضو کرنے کا صحیح طریقہ پہنچے اور لوگ صحیح طریقے سے وضو کریں اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائم بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیبانوں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایواللذین آمنوا اے ایمان والوں اذا قمتم الى الصلاح جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلو وجوہکم تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو وَمْسَحُ بِرُعُوسِكُمْ اور اپنے سر کا مسح کرو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنو سمیدھو میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیبانوں ہر انسان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے جائے تو اس کا وضو صحیح ہونا چاہیے اور اگر وضو صحیح نہیں ہوا تو پھر انسان کے نماز درست نہیں ہو سکتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیبانوں وضو کے اندر چار فرائز ہیں ان چار فرائز کو ادا کرنا ضروری ہے اگر ان میں تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی تو انسان کی نماز نہیں ہوگی انسان کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ وضو کر کے پھر نماز ادا کرنی ہوگی تو وضو کے اندر چار فرائز ہیں نمبر ایک پورا چہرہ دھونا نمبر دو پہنیوں تک دونوں ہاتھ دھونا نمبر تین سر کا مسا کرنا اور نمبر چار ٹکھنوں سمیت دونوں پہر دھونا اب ہم وضو کیسے کریں گے جب انسان نماز کا ارادہ کرے تو جب وضو کرنے کے لئے جائے تو آج کلما ساجد کے انگر ٹاکی وغیرہ کا انتظام ہے اور جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر وضو کرنے کی دعا پڑھے اگر کسی کو یاد ہو تو وہ وضو کرنے کی دعا پڑھ لے ورنہ دل کے اندر ارادہ کر لے تب بھی وضو ہو جائے گا وضو کرنے کی دعا ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علیہ دین یلی اسلام اگر کسی کو یاد ہے تو وہ پڑھ لے اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو یاد کر لے اور اگر دل میں ارادہ بھی کر لے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا اب وہ کیا کرے کہ اب وہ گٹو تک سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھوتے وقت اس بات کا گھیان رکھے کہ دونوں ہاتھ الگ الگ کر کے دھوئے اور اچھی طریقے سے دونوں ہاتھ دھوئے پھر اس کے مرتبہ تین مرتبہ کلی کرے اور کلی کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ جب موں میں پانی ڈالے تو موں کے اندر جتنی جگہ ہیں ہر جگہ وہ پانی پہنچا لے اور ایسا چلائے پانی موں کے اندر کہ یہ موں کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے تین مرتبہ کلی کرے پھر تین مرتبہ داہنے ہاتھ سے انسان ناک کے اندر پانی چڑھائے ناک کی جو نرم ہٹی ہے جسے بانسا کہتے ہیں وہاں سے تک پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک ساف کرے اس کے بعد پھر پورا چہرہ دھوئے چہرہ ہمیں کہاں دھونا ہے اور کس طریقے سے دھونا ہے جہاں سے انسان کے بال اگتے ہیں پیشانی کے بال جہاں سے انسان کے اگتے ہیں دوسری کان کی لوہ تک انسان کو پورا چہرہ دھونا ہے اور اگر کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی کے جڑھ تک پانی پہنچائے اور اگر کسی کی داڑھی زیادہ گزین ہے جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ داڑھی کا خلال کرے تو چہرہ دھوتے وقت یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پانی چہرے پر نہیں مارنا ہے اور چہرے پر پانی نہیں مارنا ہے اور آہستہ سے ہمیں اپنا پورا چہرہ آسانی کے ساتھ دھونا ہے پورا چہرہ دھونے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اچھی طریقے سے دھوئیں گے کہ ہاتھ کے اندر جتنے بال ہیں ان بال کے جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے ہمیں اس طریقے سے دونوں ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھونا ہے اب پھر ہمیں مساہ کرنا ہے اب بہت سے لوگ مساہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں اور اپنے حساب سے جیسا ہوتا ہے وہ مساہ کر لیتے ہیں آج میں آپ کو لائف دکھا رہا ہوں کہ انسان کو مساہ کیسے کرنا ہے انسان کو دونوں ہاتھ لینا ہے اور دونوں ہاتھ کی جو تین انگلیاں ہیں چھوٹی سے لے کر کے لاز کی تینوں انگلیاں لینا ہے اور اسے تینوں انگلیوں کو ملا لینا ہے اور تو یہ انگلیاں ملا کر کے انسان کو سیدھے سر کے اوپر سے لے کر کے جانا ہے اور پیچھے پیچھے گردن تک لے جانا ہے پھر وہ تین انگلی چھوڑ دے گا پھر انسان کی جو گادی ہے یہ گادی انسان واپس لے کر آئے گا انسان گادی واپس لے کر آئے پھر یہ جو انگلی یا شہادت کی انگلی ہے یہ دونوں کان کے اندر ڈالے اور کان کے اندر پانی پہنچائے اور پھر جو انگوٹھا ہے اس کو کان کے پیچھے سے پورا پانی پہنچائے اور جو پیچھے کا حصہ بچتا ہے اسے انسان گلے کے اندر مل لے اس طریقے سے اسے مسا کرنا ہے مسا کرنے کے بعد انسان دونوں پیروں کو ٹکھنوں تک اچھی طریقے سے دھولے اور یاد رکھے ہاتھ اور پیر دھولے دھوتے وقت انسان کو سب سے پہلے داہینہ ہاتھ دھونا ہے اور پھر بایا ہاتھ دھونا ہے اسی طریقے سے پہلے داہینہ پیر انسان تین مرتبہ دھوئے اور پھر بایا پیر انسان تین مرتبہ دھوئے اور اسی طریقے سے وہ اپنا وضو مکمل کرے وضو کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وضو کھانے پر ہی پانی کو جذب کر لے آج کل ماحول یہ ہے کہ انسان رومال سے پورا پانی پہنچ لیتا ہے تو وضو کا جو پانی ہے ہمیں پوری طریقے سے پہنچنا نہیں ہے بلکہ ہمیں صرف پانی کو ہلکا سا پہنچ لینا ہے تاکہ وہ پانی جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ ٹپکے کیونکہ مسجد کے اندر پانی ٹپکانا مکروح ہے اس لئے ہمیں ہلکا پہنچ لینا ہے اور پانی وہیں جب جذب ہو جائے اور ٹپکنے کے حالت میں نہ رہے تب ہم وضو کھانے سے باہر آئیں اور اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کے طرف اٹھاتے ہوئے دعا پڑھیں اور کسی کو دعا یاد ہو وضو کے بعد کے دعا یہ دعا اگر کسی کو یاد ہے تو وہ دعا بھی پڑھ لے اگر کسی کو نہ یاد ہو تو وہ یاد کر لے اسی طریقے سے ہمیں وضو کرنا ہے اگر اس طریقے سے ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو صحیح ہوگا اور پھر ہم اس کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں ہماری نماز درست ہوگی مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سواروں کا جواب دیا جائے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح طریقے سے وضو کرنے کا طریقہ معلوم کر سکے اللہ تبارک وطالع ہم تمامی لوگوں کو علم دین فیلانی کی توفیق و رفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ